مولا میں احزانوں وہ لوگ ہی میرے ولی ہیں اور جب بندہ میرے طرف نجو پر آتا ہے تو پھر انہیں نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کسی چیز کا باہت اب رب نے اس آیتِ قریمہ کے اندر ایک اپنی ذات کو ولی کا ایک رسول اللہ کی ذات کو اور اپنے بندوں کا اظہار فرمایا اور ان کی تفسیر کو فرمایا کہ میرے ولی کیسے ہوا کرتے ہیں بے شمار اولیاء اکرام اس دنیا کے اندر تشریف لائے لیکن جو مرتبہ اللہ رب العزت نے حضور بہتر آزم دستگیر کو عطا فرمایا وہ اسی ولی کو تعبیر فرمایا جیسے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے کیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کے اندر جو نبوت کا مرتبہ سب سے بلد عطا فرمایا ایسے ہی اللہ رب العزت نے حضور بہتر آزم کو تمام ولیوں کے اندر ہنچا مرتبہ دا فرمایا اللہ رب العزت کا لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ہر وقت کیوں مناتے ہوئے یوں کہتے ہیں تو بڑے احسان آت ہیں ہمارے اوپر بہتر آزم دستگیر کے لیکن ہر وقت کی شخصیت سے بہتر بھی آپ واقف ہیں آپ نے بیدن مقدس فتح کیا فتح کرنے کے بعد آپ سے کسی میں پوچھا کہ آپ بتائیے کہ آپ نے ساری جنگیں کی ایک بڑے بڑے جنگ جو دیکھے ہیں ہم کی گردنیں کٹ گئی ہیں حضرت سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدن مقدس کو فتح کرنے کے لیے آپ نے اٹھارہ ساتھ سترہ سال تک جنگ کی اور اٹھارہ سال آپ نے فتح حاصل کی وہ اتنے سال تک آپ نے جنگ کی ہے مطلب جو اپنے لوگ تھے وہ بیچ میں رکاوٹ بنتے تھے وہ بیچ میں رکاوٹ بنتے جاتے تھے اور ان سے بھی جنگیں ہوئی تھی ایسے جنگیں کرتے کرتے سترہ سال لگے اٹھارہ ساتھ جاک کے بیدن مقدس فتح کیا اور فتح کرنے کے بعد پوچھا کہ آپ نے اتنی سالی جنگیں کی ہے لیکن گردن کیوں نکٹیں آپ نے فرمایا کہ جب کوئی انسان وہ اسے پاک کی بارگاہ میں جاتا ہے مرید بننے کے لیے تو اسے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے مرید بنایا جاتا ہے کسی کے پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے مرید بنایا جاتا ہے کسی کو چادرے پھروا کر کے پھر مرید بنایا جاتا ہے لیکن جب میرا بجبن کا آنم تھا میرے اب کا حضور جب محسل آزم دستگیب کی بارگاہ میں نے گئے تو محسل پاک نے میری گردن کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے مجھے مرید بنایا اس لیے میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ جس گردن کے اوپر محسل آزم کا ہاتھ ہو اس گردن کو قسم مجال دے کہ وہ کاٹ دے قسم مجال ہے کہ وہ کاٹ دے آپ فرماتے ہیں اتنی بڑی شخصیت آپ نے پیتر مقدس پتا کہ اللہ یہ بھی محسل آزم کا صدقہ تھا مسلمانوں کو بیتر مقدس کے اوپر حکومت عطا فرمائی اللہ نے حکومت عطا فرمائی وہ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستہ بھی کی ہے تو آپ تین سال تک سوئے دیں تین سال تک فرمایا جب تک میں اسے واصلے جہنم نہ کر دوں گا تب تک سوم کر دیں آپ نے ساری زندگیاں ایسے گزاری جو پیتر مقدس فتح ہو گیا تو پھر آپ پیتر مقدس کے اندر جا کر کے بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد ساروں قطار رونے لگے آپ سے فرمایا کہ شخص ایک خوش نصیق انسان اللہ نے تیرے ہاتھ سے پیتر مقدس کو فتح کیا ہے تو روتا کیوں ہے حضرت سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روتا اس لیے ہوں کہ میرے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں ہے کہ میں حض کو جا سکتا میں نے اپنی ساری زندگی گزار دیئے مخنوب کی خدمت کرتے ہوئے آج میرے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں ہے بیٹھن مقدس کو فتح کرنے والی شخصیت کتنا اللہ نے اونچہ مرتبہ عطا فرمایا ہوگا کتنی اونچی شان عطا فرمای ہوگی اگر آج انسان چلا جائے تو اگر اسے جانو کشی کے لیے درکا دیا جائے کہ تھاڑوں نکال دو بیٹھن مقدس کے اندر تو وہ انسان اپنے آپ کو کتنا خوش قسمت سمجھے گا کتنا اونچی مرتبے والا سمجھے گا تو انسان دیکھ کر کے پھر یہ کہتا کہ اللہ نے مجھے کتنا اونچہ آتا مرتبہ عطا فرمایا میرا نصیب کتنا اونچا ہے کہ میں نے بیٹھن مقدس کی زیارت کی ہے تو میں کچھ شخص کے بارے میں جنت و الفاظ بھلو ہونچے جس نے بیٹھن مقدس کو فتح کر کے ہم اہل سنت والجماعت کو عطا کیا اہل سنت والجماعت بھی نہیں سارے مسلمانوں کو عطا کیا سارے مسلمانوں کو یہ غوث العظم دستگیر اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہے جبکہ عدقینوں سے یہ کہو کہ تمہارا کام ہے کہ ہمارے بلیوں کی شان کے اندر گستافنیاں کرنا ہمارے بلیوں کی شان تو یہ ہے کہ ہمیں تم کو بھی ہمارے ساتھ کرنا جرب دیگوں سے نیازیں کھا کے چلے ہی جانا کافی نہیں ہوتا ہے نیازیں تو سب کر لیں گے اللہ نے جس کو عطا کی ہے سب عطا کر دیں گے سب کر دیں گے اس میں کوئی بڑی شائع نہیں ہے لیکن اللہ کے بلیوں کی مقام و مطبعے تو محبت کی نظر سے اپنے جڑوں کے اندر رکھنا یہ بڑی شائع ہے تب جا کر کہ اللہ ربو نے حضرت کسی کو جا کر کہ خواجہ بختیار کانکی کا مرتبہ آتا فرماتا ہے تب جا کر کہ کوئی بابا فرید بنتا ہے تو کوئی مجھا مجھے نولیہ بنتا ہے تو کوئی سابر پاک بنتا ہے تب جا کر کہ اللہ اتنا مرتبہ آتا فرماتا ہے شک کیا ہے محبت ان کی تعلیم ضرور کی عدل کے اندر لیکن ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں رہی ہیں نہ ہمارے پاس کوئی دلائی ہے نہ ہمارے پاس کوئی چیزیں ہیں ایسی بیان کرنے کی کہ ہم بیان کریں بہت سے لازم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ علم کی شانت مرتبہ اللہ نے اتنا ہنچا اور اتنا ہنچا آتا فرمایا کہ وہ سیاست فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنا راز کسی پاڑ پر ظاہر کر دوں تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے میں اپنا راز اگر پہاڑ کے اوپر ظاہر کر دوں تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے اور فرماتے ہیں اگر میں اپنا راز کسی مردے پر ظاہر کر دوں تو اللہ اسے زندہ کر دے اللہ اسے زندہ کر دے آپ فرما دے چاہے یعنی جب اللہ رب العزر نے حضرت آزم کے مجسمیں کو تیار کیا فرشتوں سے کہا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں فرشتہ نے کہا مولا ایسے کو بنائے گا تو جو دمیٹ کے اندر جا کر کے پھون فساد کریں گے پھون لیسیا کریں گے چبریں فساد کریں گے اللہ نے کیا فرمایا اتنی آلم مالات آلم جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے بہت بار فرماتے ہیں اللہ کے ان رازوں میں سے ایک راز میں ہوں تو میرے دوست اور حضرت غوث آزم کو اللہ میں کتنا ہنچا مرکبات جا ہوگا یہ ساری زندگیاں آپ کی زندگی ہم نے تو آپ کے آنے سے بات آنے کے باہر بڑا ہے لیکن آپ کے تذکرے آپ کے آنے سے پہلے ہوئے ہیں داستان سابر پاک کیا ہے داستان سابر پاک سابر پاک قریبی رحمد اللہ علیہ کے شام میں یہ کتاب رکھی گئی اس کے اندر واقعہ نکل کیا گا ہے امام جعفر صادق کے حوالے سے امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابا ہے اور تمام اہلہ بیت پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلد گلد بیٹھے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ السہرہ کی تشریف فرما ہے حضرت فاطمہ السہرہ سارو قطع روتی ہے سارو قطع روتی ہے اور لو کر کے عریضہ پیش کرتی ہے کہ یا رسول اللہ اببہ حضور آپ کی امت کے آپ کے کلمہ پڑھنے والوں نے میرے بیٹے امام حسین کو شہید کر دیا اور میرے بیٹے حسن کو زہر دے کر شہید کر دیا یا اببہ حضور یہی ہے آپ کے کلمہ پڑھنے والے رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جعفر صادق فرما دے میں نے دیکھا کہ حضور کے موہ مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو داری مبارک کے بال مبارک تھے اتنے رونے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آکے آنکھوں سے آنکھوں سے نکلے کہ آپ کی داری تار ہو جاتی ہے اور داری تار ہو جاتی ہے حضرت فاطمہ زیادہ یہ فرما دی جاتی ہے کہ یا رسول اللہ میرا تو خاندار پور رہے گا دنیا کے اندر ساروں کو شہید کر لیا گیا ہے ایک کا کردرہ میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہے اور ایک کا جسم کے اندر سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے موہ سے نکال دیا گیا ہے اور جب دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوڑوں سانوں مبارک کے اوپر تو شہزادے پھول جرشی شکل کے ہے میں نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شہزادے کون ہے آقا نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ تر سارہ کے سوال کا جواب ہے یا رسول اللہ میرے دوڑوں پہ کے جاتو گئے ہیں اب میری نسلے کیسے جلے گی کہا کہ یہ میری بیٹی کے سوال کا جواب ہے فرمایا ہے کون آقا نے فرمایا ایک شخص تو بولے تو ہندوستان کی سرزمین پہ جب تشریف نہ آئے گا تو دنیا اسے صحابی اے باتل یری کے نام سے یاد دے گی والے ایک بیٹا یہ ہے جسے عبدالگادر چیلانی کے نام سے یاد کیا جائے گا عبدالگادر چیلانی کے نام سے اللہ نے اتنا مطبہ ہونچا پہلے اتا فرمایا ہے پہلے اس سے بھی پہلے کا تذکرہ کرو اس سے بھی پہلے کا کم کا حضور کے سمانے کا حضور کی میراج کا تذکرہ آلہ حضرت عظیم البرکتے کی روایت مختلی اس کے میں دو روایتیں ہیں کہ بہت سالعظم دستہ کی جب حضور میراج پہ تشریف دے جا رہے تھے تو مسجد اقصہ میں جب بڑا کی اپر سوال ہوئے تو اس وقت بہت سے آزم کی روح وہاں پر حاضر ہوئی اور آلہ حضرت نے فرمایا کہ عرش عظم پہ جا کر کے جب عرش عبید کا صدرہ تل منتحہ جانا جبریل امین نے منع فرما دیا وہاں پہ غواظ عظم کی روح حاضر فتح و رزویہ شریف کے اندر لکھا آلہ حضرت دی اب جب روح حاضر ہوئی تو اللہ کے پیارے حبید صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ مولائے کریم یہ نوجوان شخص کون ہے جہاں آنکہ جبریل نے بھی منع کر دیا میں اسے آگے نہیں بڑھوں گا یہاں تک کور پہنچ گیا ہے آواز آتی ہے کہ میرے حبید فکر نہ کر یہ تیری ہی اولاد سے پیدا ہوگا جیسے میں نے تجھے تمام نبووں میں مرتبہ آتا کیا ہے ایسے میں اسے تمام ولیوں میں امچہ مرتبہ آتا کروں گا اور دنیا اسے عبدالقادر جھیلانے کے نام سے یاد کہیں گی یہ ساری شانے عطا فرمایے ساری شانے امام حسن مجدبہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر کے اندر جارو کرشی کرنا تھا جھارو نکال لاتا اور نکال دے نکال دے اچانک میرے دل کے اندرے بات آئے ہوتی ہے میں نے آسمان کی طرح لذر اٹھائی تقدیر کو پڑھ دیا اور پڑھنے کے بعد میں نے اس دور مطالعہ کرتا کیا مطالعہ کرنے کے بعد فرمایا مولا کریم میرے بھائی حسین کی اولاد میں اتنے سارے امام پیدا کر دیئے ہیں اور میری اولاد میں تو ایک بھی امام اکھا ہوا نہیں ہے آواز آتی ہے کہ امام حسن فکر نہ کر حالانکہ امام حسن کے دھر کے اندر جھارو لگانے والا بھی امام جھارو لگانے والا بھی امام ہیں لیکن پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ مولا کریم یہ سارے امام نام کا تذکرہ کیا گیا ہے تو آواز آتی ہے امام حسن فکر نہ کر یہ سارے جتنے بارہ امام انسانوں کی خصوصیات میں ایسے کے اندر پیدا کروں گا تو جسے دنیا عبدالقادر جیڑانے کے نام سے یاد کرے گی اور وہ آپ کی اولاد سے ہوگا وہ آپ کی اولاد سے ہوگا یہ مرتبہ تذکرہ پھیلے ہونا پھیلے وہاں سے آزم کی پیدائی سے پھیلے اور ایک رواید یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزان علی پہلے کا میں تذکرہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاتمہ دلزائیرہ روزانہ تشریف لے جاتے روزانہ تشریف لے جاتے امام حسین چھوٹے تھے امام حسن بڑے تھے تو عمومن یہ ہوتا جو چھوٹا نواسہ ہوتا ہے نانا اسے زیادہ کھلایا کرتے ہیں انہیں اٹھاتے کیونکہ وہ چھوٹا ہوتا اسے زیادہ پیار دیتے ہیں تو روزانہ روزانہ امام حسین کو اٹھاتے تھے لیکن اتھوکورت یا معمول کے خلاف ہوا امام حسن کو اٹھایا حضرت فاطمہ دلزائیرہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت فاطمہ دلزائیرہ رضی اللہ تعالیٰ روزانہ امام حسین کو اٹھاتے ہیں چھوٹا بیٹا 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 ہوا ہے اور بڑے بیٹے کے ساتھ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کھنا رہے ہیں انہیں اٹھا رہے ہیں ان کے پیشانیوں کو چون رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اشار فرمائے حضرت فاطمہ دلزائرہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ روزانہ نے امام حسین سے محبت کرتے ہیں امام حسین سے محبت کرتے ہیں کیا بات ہے آقا نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ ابھی ابھی میرے پاس جیبرین کے حمین آئے تھے اور آگے مجھے خوشکبری دے گئے ہے کہ یہ آپ کا شہزادہ امام حسین وہ ہے جس کی لوگ سے ایک ایسا پیٹا پیدا ہوگا تو جسے دنیا عبدالقادر جیلانی کے نام سے یاد کرے گی عبدالقادر جیلانی کے نام سے یاد کرے گی مطلب تذکرے پہلے ہوئے وہ سے حضور عزیل اللہ تعالیٰ عنہ ہوگی اب اس لئے تک ختم نہیں ہے روایت کے اندر آتا کہ حضرت مولا علی مشکر قشاہ عزیل اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک جھتا اور ایک مسلح حضرت امام حسین کو عطا فرمایا اور فرمایا کہ بیٹے اس جھتے کو آگے سے آگے منتقل کرتے جانا فرمایا کہ آپ اپنے بیٹے کو دے دیں نہ وہ آپ کی بیٹے کو دے دیں مطلب آپ نے فرمایا کہ عزیل اللہ تعالیٰ عنہ دین کو دینا وہ آگے سے آگے دیتے جائیں گے آگے سے آگے دیتے جائیں گے تو فرمایا کہ حضور کہاں تک دینا میرے بیٹے کو یا میرے پودے کو میرے پر پودے فرمایا کہ نہیں تو کہاں تک حضرت مولا علی نے فرمایا کہ جیلان کے اندر عبدالقادر جیلانی پیدا ہوگا وہاں تک کسی کو رکب منت دینا ہے وہاں تک پہنچا دینا اس جبے کو اللہ نے کتنا ہونچا مرتبہ عطا فرمایا جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کو یہ عطا بھی فرمایا گیا آپ کے پاس یہ جبہ مبارک اور مسلحہ بھی آیا میرے دوستوں اور بزرکوں تذکرے کب پانچ سو سال پہلے ہو رہے پانچ سال پانچ بھی ہجری کے اندر پیدا ہوئے وہاں سے پاک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانچ سو سال پہلے تذکرے فرما رہے ہیں یہ ہم اہل سنت والجماعت کا نصیبہ ہے کہ ہمیں اللہ نے بلی عطا فرمائے ایسے ایسے بلد مرتبے والے اس لیے ہمیں اپنی اہل سنت والجماعت کی عمر بتانے کی ضرورت نہیں ہے بس اسے کو دیکھ لیں کہ پانچ بھی ہجری کے اندر پیدا ہوئے تھے آج کون سی تھی چلے چود بھی چل رہی ہے نو سو سال پہلے تم ٹیٹھ سو سال کے بعد آنے کے بعد فتوے لگانا شروع کرتی ہے کہ اللہ کا ولی کچھ کر نہیں سکتا اللہ کا ولی کچھ دے نہیں سکتا اللہ کا ولی کچھ باٹھ نہیں سکتا وہ کیا میں کرتے ہیں سکتے ہم کے تبسات کچھ نہیں کر سکتے لیکن اللہ کی عطا سے سب کچھ کر سکتے ہیں اللہ کی عطا سے سب کچھ کرتے ہیں اللہ رب العزت نے غوش العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عبدالقادر یعنی ایسا بندہ جو قدرت رکھتا ہو اللہ نے جسے طاقت عطا فرمائی ہو ہر کچھ کرنے کی اللہ نے جسے طاقت عطا فرمائی ہو اس لیے تو غوش عظم تمام آلی ہے کہ اللہ نے ہر ولی کو تقدیر پڑھنے کا تو ہر ایک کو اللہ نے مرتبہ آتا فرمایا ہے لیکن تقدیر بدلنے کا صرف مرتبہ آتا فرمایا ہے وہ غوش عظم کو ہر ولی تقدیر پڑھ سکتا ہے جو اپن حفوظ کو پڑھ سکتا ہے لیکن تقدیر بدلنا یہ غوش عظم کی ہشان ہے اللہ نے یہ غوش عظم ہی کو مرتبہ آتا فرمایا ہے حضور بحث عظم عزیل اللہ تعالیٰ ان کے بچپن کا سمانہ ہے آپ سمانے کے اندر بچپن کے سمانے کے اندر چند بچے ساتھ کے اندر ایسا وقت آتا ہے کہ ایک عورت کے وہاں پہ بچے کا پیدائش ہوتی ہے اور لڑکے کا انتقال ہو جاتا ہے عورت دوڑ کر کے کسی کے پاس آتی ہے کہا کہ میرے بچے کا انتقال ہو گیا ہے اپنے کیا کرو ایک ہی بچہ تھا اپنے دنیا میں کیسے بسر کروں گی کہا کہ ابو سالے جنگی دوست کا نام سنا کہا کہ ہاں سنا ہے کہا کہ ان کے وہاں پہ ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عبدالقادر چیدانی ہے میں روزانہ اس کو دیکھتا ہوں کہ وہ صبح کا وقت ہوتا ہے تو بچے اکٹا کرتا کہتا ہے کہ بچے مر جاؤ تو سب مر جاتے کہا کہ سب اٹھ جاؤ تو اٹھ جاتے ہیں کہا اس کے پاک چلے جاؤ اب ہوتا کیا ہے وہ عورت دوڑ کر کے آتی ہے وہ اس میں باقی بارگا کے اندر گوہ سے پاک بچوں کے ساتھ ہے گوہ سے آزم نے فرمایا کہ بچوں مر جاؤ تو سارے مر جاتے ہیں عورت نے کیا کیا اپنا بچہ بھی ساتھ میں سلا دیا کہا کہ جب اٹھیں گے تو میرا پی اٹھ جائے گا ساتھ سلا دیا ساتھ سلا دیا گوہ سے آزم نے فرمایا پھرم بے ازنی اللہ کھڑے ہو جاؤ اب ہوا کہ سارے کھڑے ہو گئے عورت کا بچہ کھڑا ہی نہیں ہوا اس عورت نے کہا کہ حضور یہ کیا کیا کہا کہ یہ میں نے مارے کہ کھڑے کھڑی یہ میں نے دھوڑی مارا تو میں کھڑا گئے یہ میں نے نہیں کھڑا میں نے نہیں پیئٹ میں نے نہیں مارا جن کو میں نے مارا ان کو میں نے کھڑا کیا ہے تیرے بچے کو میں نے نہیں مارا ہے عورت نے قدم پکڑ دیا غوا سے پا کے سرمایا کہ میں آپ کی گاؤںеди سے نہیں جاؤں گی اس وقت تک جب تک میرا بیٹا زندہ نہ ہو جائے غوا سے پا کے بچمندعالم ہے ہاتھ کو پرند کرتے ہیں اور یوں یوں کرتے ہیں اور پھر امیلی سے کچھ لکھ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں پھرمد ازنی میرے حکم سے کھڑا ہو جا تو مر کا سندہ ہو جاتا ہے اس عورت نے کہا کہ راز کیا تھا پہلے سندہ نہ ہوگا اب سندہ کیسے ہو گیا فرمایا تو نے میرے ہاتھ کو ہر دکھتے دیکھا تھا کہا کہ ہاں تیرے بچے کی تکتیر جنہاں مہت پر تھی لیکن اس تکتیر کو میں نے مٹا کر کے سندہ دیلک دالا سندہ دیلک دالا اللہ نے اتنی بڑی قدرت عطا فرمائے سے یہ عبدالگادی جیلانی کی نام سے یاد کیا جاتا ہے اتنی بڑی شان عطا فرمائی ہے گئی ہے لیکن ہمارے مویتوں کا عالم یہ ہے کہ ہمیں غوث عاظم کا جو فرمان سنتے ہیں تو ہمارے دنوں کے اُقرے ایسے سخم پڑتے ہیں کہ ہمیں مولوی کی نظر نہیں آتا دشمن نظر آنے لگ جاتا ہے ہمیں دین کی نہیں بلکہ چھے سے نکلا ہوا دین نظر آنے لگتا ہے غوث عاظم کی تعلیمات میں ہم عمل نہیں کرتے اتنے ہم ان کی نافرمان ہیں غوث عاظم فرماتے ہیں کہ جو پہ نمازی ہو اسے مسلمانوں کی قبرستان کے اندر بھی دخل نہ کیا جائے مسلمانوں کی قبرستان کے اندر دخل نہ کیا جائے میں کہتا ہوں حرام کشی کے لیے اللہ کے ولیوں کا رسیلہ لے کے لوگوں کے سامنے پہنچ جاتے ہو کہ ہمارے مرشد نے ہم سے یہ بھی نصیت کی تھی مرید بناتے وقت کہ کبھی نماز مت چھوڑنا ہے اس چیز کو کیسے بھول جاتے ہو حرام کشی کے اندر مرشد یاد آ جاتے ہیں جب تحمدیں لگانے کی بات آتی ہے اور جب شریعت پہ عمر کرنے کی بات آتی ہے تو بھول جاتے ہیں ہم لوگ کب ہمیں شریعت یاد نہیں آتی تب ان کی نصیتیں ہمیں یاد نہیں آتی کہ کیا کیا مجھ سے کہا تھا کہ نماز سے مت چھوڑنا آپ کہہ رہے ہو کہ مولوی کہتا ہے نماز پڑھنے کے لئے مولوی نہیں یہ تو ہمیں کو ہماری اولاد سے نصروں سے ہمارے کولیا اکرام سکھاتے آئے نصروں سے سیکھتے آئے ہیں لیکن فرق کیا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ ہماری جو ایمانی جو روحانی جو طاقت ہے وہ کمزور ہوتی ہمیں دنیا پہ جتنا بھروسہ ہے اتنا اللہ اور اس کے رسول سے بھروسہ ہمارا کمزور ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہمیں پھر وہی استقامت کے ساتھ ایمان عطا فرمائے طاقت والا ایمان عطا فرمائے اللہ ہمارے ایمان والاقین ہے اس اقامت کی عطا فرمائے میرے دوست اور بزرگ اللہ میں اتنا بڑا اتنی بڑی شخصیت کا حامل ہمیں حضور غوث العظم نستگیر اللہ تعالیٰ ان کے شکل کے اندر عطا فرمایا ہے اور آج میں آپ حضرات کے سامنے خصوصیت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ دعا کرے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر کہ مولا اے کریم ہمارے فلسطین مسلمانوں بھائیوں کو فتح مسرت عطا فرمائے ان پر ظلم و شادتی ہو رہی ہے دیکھئے آج ہمیں کچھ ہوتا نہیں جو انسان اسی کو معلوم ہوتا ہے درد کا جسے ہوتا ہے اب جسے نہ درد ہوتا ہوگا اس کو معلوم کیا ہوگا کہ درد کیا چیز ہوا کرتے اسے معلوم نہیں جس کو دکھتا ہے اسے درد ہوتا ہے آج وہاں کے حالات کیا بڑھ چکے ہیں ایک انسان میں نے دیکھا اپنے بچے کو یوں آسمان کی طرف اٹھایا ہوئے اور جب دیکھا تو مجھے کربلا کے علیہ اسگر کا واقعہ یاد آگیا کہا کہ حضرت عباس نے جب اٹھایا تھا حضرت امام حسین نے جب حضرت علیہ اسگر کو اٹھایا آسمان کی طرف اور فرمایا کہ مولا اے کریم اس چھے ماہ کے علیہ اسگر کی بھی گربانی کو تیری بارگاہ میں قبول فرما لے ایسے ایک شخص اپنے بچے کو یوں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے اور وہ زور زور سے کہہ رہا ہے کہ مولا اس کی بھی گربانی کو تیری بارگاہ کے اندر قبول فرما لے پانی بھی بند ہے کھانا پانی بھی بند ہے یہ حالات بن چکے ہیں ہمیں اپنی مسجد سلامت ہے اللہ کے قلب سے اس لیے اپنے احساس نہیں ہوتا ہے لیکن کون لوگوں پہ کیا بیٹی ہوگی جن کے پر کھانا پانی بند ہے ساری کائنات موسلمان بڑے دماغشہ دیکھ رہے ہیں لیکن کوئی بولنے کے لیے تیار دیں کوئی دور احساس اس دور کے اندر انسان اپنے سب کے بھائی کا نہیں سب کے بھائی کا اپنے بھائی کا بھی کھون کرنے پہ اس کا دل پیچھے نہیں ہوتا پچھر دے انسان بننے کیا ہم نظرت سے دیڑے کے لیے اتنا سارا ظلم زیادتی ہو رہا ہے اتنا لوگوں کو ترپا ترپا کے مارا جاتا ہے لیکن ہم پہ کوئی احساس نظرت سے نہیں